اب دیکھ لیں جس طرح آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ورلڈ بینک اس کو فالو کر رہا ہے موڈیز نے بھی وہی رپورٹ دی اور باقی انٹرنیشنل ادارے بھی وہی رپورٹ کر رہے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ جانے جلدی سے جلدی ہمیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس کہ جی ہمیں بیل آؤٹ پیکج نہیں ہے ورنہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اب صرف آپ نے ہنگامی تین دو دھائی مینے پہلے پانچ سو ملین ڈالر ہنگامی س اس نے چائنہ کی طرف سے آئی ہے لیکن ہماری طلاعات یہ ہے کہ چائنہ نے منع کر دیا ہے کہ جی ہم آپ یہ پیسی پیک کے علاوہ ہم آپ کو کوئی اور پیسہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ بہتر کرنے کیلئے پیسہ نہیں دے سکتے اب اتنی ہوریفائنگ سیچویشن ہے آپ مجھے بتائیں سارا دن سیاست ہوتی رہتی ہے خدا نہ خواستہ ملک اگر نہیں رہا تو پھر ہماری سیاست کدھ جائے گی اس طریقے سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے اب ہمارے ہمسائے بھی کہ رہا ہے کہ جی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پروگام دیکھیں وہ کہتے ہیں جی دوبارہ سے ہماری کانومی جی اس طرح نیچے جا رہی ہے یہ خود ہی گر جائیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اہم سوال یہ ہے کہ ملک آپ کو چلتا وہ نظر آ رہا ہے ریاست آپ کو رک رک کے بالکل نظر آتی کہ رک گئی ہے اور خدا نہ خواستہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست یہ اپنے ناکامی کی طرف جا رہی ہے وہ اس کی طرف پروار نہیں کر رہا ہمارے ٹاک شو دیکھ لیں ج تو کچھ بھی ہے اسی بات پہ آپ دیکھ لیں سارا دن یہ ہوتا ہے کہ جی آج ایک رولنگ پارٹی کے لوگوں نے کیا کیا ہے اور اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے پروسس میں جو اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے جو فرن فرنٹ پہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کوئی دوست نہیں رہا ہندوستان آپ دیکھ لیں اس کے بعد افغانستان دیکھ لیں ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے لیگ نہیں ہیں اور افغانستان اور سعودی عرب اکتر کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ویسے نورمن نہیں آج آکے چائ ہے وہی چلے سی پیک والا اس کے علاوہ انویسمنٹ ہو رہی ہے لوکل انویسمنٹ ہو رہی ہے آپ کی اب آپ جو ہے سٹاک مارکیٹ وہ آپ دیکھ لیں برے طریقے سے نیچے چلے گی ایک دن میں تمام اگر انڈکیشنز کی بات کی جائے انڈکیٹرز اچھے نہیں ہے میں سب بلکہ تصمیل کرتا اس بات کو آپ کو ریاست چلتی ہو نظر آ رہی ہے ریاست نظر نہیں آ رہی چلتی ہو جی سوال آپ سے بھی میں کروں گا ہی سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اشاری ہیں یہ تو بالکل نیگٹیو جا رہے ہیں حکومت جو دعویٰ بھی کرتی ہے آئی ایم ایف ان کی کلے ہی کھول دیتی ان کی چورکی بدقسمتی کہا جائے بدبختی کہا جائے آئی ایم ایف کے ہاتھوں ان کی بری آ جاتی ہے منصوبوں کا افتتاہ ہو رہا ہے لیکن وہ منصوبیں کمپلیٹ ابھی ہونے رہے افتتاہ کے بعد بھی وہاں پہ کام جاری ہے سر یہ کیا ہے دیکھیں میں نے دو ہفتے پہلے آرٹیکل لکھا تھا پارٹنر ان کرائم کی اس کے ہیڈ لائن تھی اس کی اب دیکھیں وہی ایم ایف حسن جس نے تین ماہ کا تین سال کا سکس پائنٹ سکھ بلین ڈالر کا جو عساب پروگرام تھا اس میں انہوں نے کیا کیا تھا ای ایف ایف کا جو پروگرام تھا وہ بارہ اس کے ایکنومک ریوز ہوئے ہماری ایکنومی کے دوبئی میں سب جگہ وہ اچھا کی رپورٹ دیتے رہے ہیں سب جگہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں جب سے پروگام ختم ہوا ہے اور کہا ہے جاتا ہے کہ انہوں نے آفر کیا تھا دوبارہ سے پاکستان کو کہ جی آپ ایک اور بیل آؤٹ پیکیج لے لیں تو ڈار صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایس وی سپیک ہمارے اشاریہ جو ہیں آپ دیکھ لیں اکیس بلینڈ ڈالر ہیں ہمارے رزرز اصل میں ہیں سولہ ب بلینڈ ڈالر باقی پانچ بلینڈ ڈالر جہاں نا وہ آپ کے بینکوں کی ہیں اب تین بلینڈ تین بلینڈ ڈالر حکومت نے ان بینکوں سے بھی لے کے اپنے پاس رکھے ہیں تاکہ فائی ویکس آف ایمپورٹ کے لیے جو جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رہنے چاہیے آپ دیکھ لیں اکیس بلینڈ ڈالر کا اکیس ڈیفیسٹ ہو چکا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آپ کا کلوز تو گیرہ بلینڈ ڈالر کا ہو اس وقت فارٹی فائی ویلینڈ ڈالر کی ہماری امپورٹ ہیں ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا پچیس بلینڈ سے گرتے گرتے اکیس بلینڈ ڈالر پہ آ گئی ہیں بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں ایک کاؤن کی بیل مالک پیدا نہیں کرتا آپ دیکھ لیں فارٹی فائی ویلینڈ ڈالر کی ان کے ایکسپورٹ ہے ہمارے آپ دیکھ لیں سب چیزیں اب جتنے آپ دیکھ لیں ہمارے غربت کے اشاریے دیکھ لیں امپلائیمنٹ کے اشاریے دیکھ لیں وہ سارے کے س نیچے رکھے ہیں ہمارے جتنے انڈیپنڈنٹ اکانومیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب اور ان کے باقی لوگ وہ اکنومک فجنگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ منپولیشن منپولیشن کر رہے ہیں اب اکانومی کے ساتھ اس سے تو معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں سر اچھا سیچویشن یہ بھی ہے کہ اب جو ایل او سی کی جو صورتحال ہے اور اگر بنتہائی افسوسنک جو واقعہ لاہور میں پیش آئے سانے فیروزپور اگر اس کی بات کی جائے تو بہت سیسی جماعتیں اب اس کو اپس میں پیناما کے ساتھ ریلیٹ بھی کر رہی ہیں دیسے کہ شیخ صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے وہ بھی شیئر کر دوں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو پیناما کا فیصلہ سنا دے ورنہ کئی اور دھماکہ بھی ہو سکتا ہے سر یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں لائن اف کنٹرول پہ جو کشیدی چل رہی ہے جو بم دھماکے ہیں یہ جو ریلیٹ کر رہی ہیں اس بھی باقی کو مماثلت ہے بھی تیکھیں بنیادی طور پہ دو تین چیزیں سوالے سے ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو تین چیزیں ہو رہی ہیں سوالے سے ایک دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے پاکستان میں دھماکے یا خدا نہ خاصہ دہشتگردی کی لائر ہوتی ہے تو خبریں آنا شروع جاتی ہیں اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے مخالفین لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی موڈی ان کے دوست ہیں تو اس وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دباؤ بڑھائیں میرا خیال ہے یہ بھی ضرورت سے زیادہ میرا خیال ہے غلط بات ہے اس طریقے سے یہ کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے بغیر ثبوت کے آپ اس طرح کی باتیں کرنا لیکن اب یہ جو واقعات ہوئے چودی سہار صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی دو دن ہو گئے انہوں نے نہیں کی چھوڑ دیا کہ جی اتنا بڑا واقعہ ہو گئے آج آپ نے دیکھا آرمی چیو آن گئے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ریجنل پلیئر جو ہے انٹیلیجنس کی جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور فورن پار جو آنا اس میں انوالو ہے تو یہ تو میرا خیال ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ بارڈریم پہ جو آپ وائلیشن دیکھ رہے ہیں تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ہمارے جو آنا آٹ کے لوگ آٹ کے قریب لوگ جو ہے نا ان کی جیب جا رہی تھی ان کو مار گرائے گیا وہاں پہ دم بم فائرنگ کے ذریعے اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبر مارے ہیں پاکستان کا اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اصل بات یہ ہے کہ میں پروگرام سے پہلے جو میں امتیاز سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا ملک جو نا ٹوٹل وہ سریٹ آف جس کو کہتے ہیں اتنی انسرٹینٹی ہو گیا ٹوٹل ریاست اس میں موڈ میں چلی گئی آپ دیکھنے ہیں امریکی ہمارے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں انڈیا کیا کر رہے ہیں کسی کو اس پہ وہ میرا خیال ہے جو نہیں رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے سینکشن کے لوگ بات کر رہے ہیں ہر چیز کا جواب وہ کہتے ہیں پاکستان ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا افغانستان میں ناکامی آج امریکہ میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ جنگ اراک میں جیت رہا ہے اور سیریہ میں جو نا وہ آئیس کے خلاف جنگ جیت رہا ہے افغانستان میں اس لیے آ رہا ہے ایک لفظ کہتے ہیں پاکستان 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 اس کو کانٹر کرنے کے لیے نہ ہماری لوبیس فرم کام کر رہی ہیں ہمارے نہ آپ جس طریقے سے ڈپلومیٹ ہے انہوں نے کام کیا ہے فورن آفیس خالی پڑھا ہویا فورن میسٹر نہیں ہے دیفنس میسٹر نہیں ہے میرا خیالہ سارا کا سارا کام وہ جو ویکیوم خالی ہونے کی وجہ سے جو فوج آگے آگئی ہے ان کے سر پہ چلا گیا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ فنکشن کرتی ہو نظر نہیں آ رہی اور پچھلے پندرہ مہینے میں اور پھر ساٹھ دنوں میں جو جی ای ٹی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں ساری ریاست رکھ کے رہ گی کامینہ کے وزیر جو ہے نا کوئی بھی نہیں جا رہا وہاں پہ اپنے آفیس میں اسی طرح بروکریٹس نہیں جا رہے نتیجہ کیا ہے آج کسی کو پروائی نہیں ہے کہ اکانومی کتنی گھرائی میں چلی گئی ہے ڈیفارٹ پھر ایک ایک دفعہ پھر سامنے آپ کے ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کے جتنے آہ سوچل انڈیکیٹرز ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں پھر خراب ہو گئے ہیں اب آئی ایم ایف نے بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ جی تھوڑا بہت آپ نے جو گروت حاصل کی تھی وہ سارا مومنٹم ختم ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ اوپن نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں پولٹیکس جو ہے اب احمد سوال یہ ہے حسن کہ ہمارے ملک میں ہماری اشرافیہ ہمارے پولٹیکل لوگ اپوزیشن کے لوگ یہ کیا چاہتے ہیں بھئی کیا یہ اپنے اپنی ذات کے لیے یہ کھلوار کرتے رہیں گے ملک کے ساتھ اب نوازشی صاحب اعتراضات ہیں الزامات ہیں وہ تو جواب دے رہے ہیں اس طرح امران بھی جواب دے رہا ہے نہیں میں جو اتشام ایک بات کر رہے تھے ایک بڑی امپورٹن چل پڑتے ہیں جو ایک ٹائم پہ کرائیسز ہوتا ہے پھر وہی کرائیسز ہو جاتا ہے خدا نہ خانصہ دھماکہ ہو جائے ساری صرف دھماکے پہ فوکس کرتے ہیں پھر اس دن سب کو نیشنل ایکشن پلان بھی یاد آجاتا ہے اس دن ساری پروینشل کارڈیشن بھی یاد آجاتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں ہم ایک ایسا ملک ہیں جو دس سال سے زیادہ ہو گئے محالت جنگ میں ہیں ہمارے پاس فول ٹائم ڈیفنس منسٹر نہیں ہے ہمارا ملک چھوٹے ملکوں کی بار بری سیندھ ہوتی ہے فورن منسٹر فورن پولیسی آپ کی اور خاص طور پر ہم ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ پوری دنیا کا بیک یارڈ ہے چائنہ انڈیا اپنی پروکسی فائٹ یہاں لگ رہے ہیں سعودی ریبی ایران اپنی پروکسی فائٹ یہاں لگ رہے ہیں امریکان اس ریجن کے در ہجمونی کے اندر اپنی لڑائی لہ رہے ہیں وہ چائنہ آہ انڈیا اور وہ ایک امریکہ یہ ایک نیا ایک کانفرنس ہے وہ بھی یہاں پہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چار سال سے ہمارے ہاں فورن منسٹر کیوں نہیں ہے دس جس 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 بفردل مجھے نہیں فرینک بھی سمجھ آتی سارے تین چار سال ہو گیا کہ تیس چوبیس کورپریشنز ہیں جن کے مینجنگ ڈیریکٹرز نہیں ہیں یہ جو اور پھر جب اسرہ کا کریسس آ جاتا ہے جس طرح اب ہوا ہے یہ بلکل ایک لاگ جیم سا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب کو باقیوں کو دیکھنا ہے یہ ملک بیس کروڑ کا ملک اس طرح پر ایک پرائیوٹ لینپٹ کمپری بھی نہیں چل سکتی اگر آپ وہاں پہ جی ایم نہیں ہے یا ایم ڈی نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کوئی ایک دکان چلا کے دکھا دیں اگر وہاں پہ کوئی مینجر نہیں ہے آپ بیس کروڑ کا ملک کر رہے ہیں آپ کرلینز آف ڈالرز کی ایکانومی کی بات کر رہے ہیں روپیہ کی یہ کس طرح چلے گا کیسے ہوگا سو ہمیں ان چیزوں کو بڑی سیریسلی دیکھنا ہے اور جہاں وہ بیان کا آیا ہے کہ جی شیخ صاحب کا جو آپ نے کہا ہے کہ جی جلدی فیصلہ کریں تو وہ بڑا ایک اور نماؤں کریں آئی تینک وہ بڑی ریڈکلس بات ہے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں دیکھیں آپ نواز شیف صاحب کا جتے مزی کرٹسیزم کر لیں آپ کہیں گے جی وہ فنانشل انکی کو پرابلمز ہیں یا وہ اپنا صفائی دیں گے وہ ان کو دینی ہوگی دالت میں لیکن پیٹری آٹیزم کسی کی حبل وطنی پر شک کرنا کوئی کوئی آئی تینک بڑی ہی ایک اگزیجوریٹڈ بات ہے دیکھیں کہ جو بیس بلین ڈالر کا حدف مقرر صاحب پچھلے مالی سال کا وہ پورا نہیں ہوا اور جو اطلاعات آ رہی ہیں خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑی مشکل سے بینکنگ چینل کو یوز کیا گیا تھا کہ یہ پیسہ باہر سے آئے دوبارہ سے وہ جو ہے نا حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے لوگ درنا شروع ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصتہ کل کیا ہونے جا رہا ہے تو آپ دیکھنے یہ بہت بڑی ناکامی کی بات ہے کہ آفیش چینل آفیشل چینل یوز نہیں ہو رہا اس پیسے کے لیے بڑی بڑی سنجیتہ باتیں ہو گی ہیں اعتشام ہمارا پچیس تیس سال کا دوست ہے کٹھے ہم نے کام بھی کیا ہے آرگنیزیشن میں یہ پچیس تیس سال سے یہ کسی کانومی سے خوش نہیں ہے ہمیشہ یہ دکھی رہا ہے یہ جو بھی گورنمنٹ تھی اعتشام کی مرضی کانومی تو نہیں آئے گی لیکن جو انہوں نے باتیں پوائنٹ اٹھ کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور جہاں تک ڈار صاحب ہے ڈار صاحب پہ ایک باری فرجنگ کا الزام ثابت بھی ہو گیا ہے اب دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں ہم اپنے سے نہ بولنا چاہیے خاص طور پر اپنے پرائیم منسٹر سے کسی کو نہیں بولنا چاہیے پرائیم منسٹر کی ایکنومکس ڈیٹیلز ان کی سٹرنٹ نہیں ہیں اور ضروری نہیں کہ ہوں بھی سو ہی ٹرائیسٹ انہوں نے کوشش کی کہ میں ایک سوکالل ایکسپورٹ رکھوں لیکن میرا خیال ہے ڈار صاحب کو آپ تھوڑا صاحب دینا پڑیں گے کچھ چیزوں کے حساب ایکنومی کی بات کے تو مایکرو لیول میں بھی دیکھیں تو واقعی ہر بندہ جو ہے پوری کابینہ جو ہے وہ اس کے دفاع میں لگی ہوئی ہے ایک شخص کے دفاع میں لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو اعتشام نے جو ذکر کیا ہے حیران کون بلکہ بڑے شاکنگ قسم کی یہ آشاری ہیں ہماری ایکنومی کے اور دوسری طرف جس انداز میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی منی ٹریل کی بات ہوئی ہے تو وہ تو اتنی خوفناک صورتحال اس سے پیدا ہو سکتی ہے کہ جو پاکستانی باہر ہیں اور جو پیسے وہاں سے بھیج رہے ہیں اب تو ان کو بھی ڈر ہوگا کہ آئندہ اگر کسی بڑی مقدار میں انہوں نے پیسے بھیجے تو وہ تو یہ سوچیں گے کہ کل کو اگر پاکستان واپس چلے گئے کوئی پبلک آفیس ان کے پاس آ گیا تو ان کے پیچھے بھی نیب پڑ جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کیسے کمائے ہیں لہذا ہمیں بڑا فوکس ہو کہ سارے معاملے کا جہزہ لینا چاہیے تھا یہ وچ ہنٹنگ جو ہے ادھے ایک طرف کہتے ہیں کہ غیر ملکی سرمہکاری نہیں ہو رہی اور یہ جو حرکتیں ہیں کیا اس کی مدد سے غیر ملکی سرمہکاری ہوگی ایک پیسہ پاکستان میں لیکن 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 احتشام کے لیے